بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرنڈز آج ہم لوگ جو اسٹائل بنانے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس طرح سے ہم بالوں میں ہیر بینڈ وغیرہ لگاتے ہیں اس طرح اس ٹائپ کی ٹیکنیک سے ہم اور ایجنل بالوں میں کام کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بیک کومنگ کر لینی ہے بیک کومنگ کا طریقہ ہم نے بہت دفعہ اپنی ویڈیو کے اندر دیا ہے آپ لوگوں کو پتایا ہے کہ بیک کوم کس طرح سے کرتے تو سب سے پہلے ہم نے بالوں میں بیک کومنگ کرنے نہیں ہے اور بیک کومنگ کرنے کے بعد ہم نے یہ بلکل نیٹ اور سٹریٹ کر کے پیچھے سے بالوں کو چھوڑ دینا ہے اب ہم فرنڈ پر آجاتے ہیں فرنڈ پر اگر جس طرح سے ہیر بینڈ وغیرہ لگاتے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی بینڈ لگاتے ہیں اس ٹائپ کا یہ اسٹائل ہے ہم نے ایک طرف سے سارے بالوں کو لینا ہے اور بالوں کی لے کے ٹیل بنانا شروع کرنی ہے اچھے یہ اسٹائل جو ہے فرنڈز بلکل اینڈ سے بھی چل سکتا ہے اے ٹو اےر بھی چل سکتا ہے سائیڈ مانگ سے بھی چل سکتا ہے اور بیچ کی مانگ بنانے کے بعد دونوں طرف سے بھی چل سکتا ہے اس طرح سے لے کے ہم نے اس کے اوپر سیدھی ٹیل بنانا شروع کرنی ہے کہ ٹیل بلکل اوپر کی طرف سے نمائی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ٹیل اندر کی طرف چلتی جاؤ اور بال اوپر نظر آتے رہے تو یہاں پہ جو اسٹائل ہے یہ بیسیکل ہی اوپر ٹیل نمائی ہونی چاہیے تو ہم ایک ایک لیئر لے کے جس سائیڈ سے ہم نے ہماری ٹیل اندر کی طرف دب رہی ہے اسی سائیڈ پہ ہم نے یہ فرنٹ والے بال دباتے جانا ہے اور اسی ٹیکنیک کے ساتھ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ سا لوس کرتے جانا ہے فرنڈز اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ بلکل نئے ہیں تو جلد جلدی سے آجیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور جو لگ سبسکرائب کر چکے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ تینک فل کے ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو انہوں نے سبسکرائب کیا اور بہت اچھے سے دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ کمنٹس کرتے ہیں اسی ٹیکنیک کے ساتھ یہ دیکھیں ٹیل اوپر کی طرف آگئی ہے اور ہم نے اس کو ہاتھوں سے لوس کرتے جانا ہے سارے بالوں کو ہم نے لوس کر دینا ہے لوس ہم نے بہت زیادہ نیٹ سے کرنا ہے یہ دیکھ لیں اس والے سٹائل کے اندر بلکل بھی سپری کا استعمال نہیں کیا ہوا ایک تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ ڈمی ہے اس لیے ہم نے اس کے پر بہت زیادہ سپری کا کام ہی نہیں کیا کیونکہ ان کے بالوں پر اتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ان کو بہت زیادہ اس ٹیک کی بنا دیں تو بہت ایزی ٹیکنیک کے ساتھ آپ کے پوسیلون کے اندر بہت سارے مسئلی یہ ہوتے ہیں کہ جب بچے آجاتے ہیں تو بچوں کے اسٹائل نہیں مل رہے ہوتے ہیں تو بہت پیارا یہ بچوں کا اسٹائل ہے بہت نفیس سا اسٹائل ہے آپ پیچھے سے بالوں کا اسٹریٹ بھی کر سکتے ہیں ساستہ بالوں کو راڈ بھی کر دیں جن بچوں کے لمبے بال ہیں نہیں تو اگر کسی کے باب کٹ بال ہیں تو ان کے لیے بڑی اچھی ہے ٹیکنیک ہے کہ فرنٹ سے اسٹائل بنا کے باب کٹ بالوں کا اندر بلوڈ آئے کی طرف کر دیجئے ہمارے بالی اس طرح سے تھوڑے سے ہلکے سے کرف کی طرف آتے جارہے ہیں فرنٹ سے جتنے بھی ہلکے ہلکے سے ٹرن ہوتے جارہے ہیں اور اوپر سے ٹیل آتی جارہے ہیں پیچھے سے بالوں کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکے سے ابھی رفی ہیں اس لیے تھوڑا سا ہم نے پیچھے سے رف چھوڑا ہوئے ہیں اگر چاہتے ہیں آپ تو اوپر کی طرف کر لیں لیکن اندر کی طرف کرنے سے یہ ہوگا کہ پیچھے سے بال بہت زیادہ نیٹ اور سموت ہو جائیں گے بالوں کو اندر کی طرف ہاپن اپ کر دیں تاکہ پیچھے بلکل بھی کوئی گندگی نہ دکھائے دے اور بہت زیادہ بال نیٹ ہو جائیں فرنٹ سے اگر بچے ہیں تو آپ نہ ہی بال چھوڑیں اگر کسی بڑے کا ہی اسٹائل بنا رہے ہیں تو اگر آپ فرنٹ سے لٹے چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں تو فرنٹ سے اس طرح سے ہی ہمارا اسٹائل بن گیا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند نہ آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرئے گا تھینکیو فور وچنگ می چینل